دو ویڈیو ملی ہیں ایک پیرنی ہے جو کہ ابھی پاکستان میں ایک اس کی بڑی فیمس ہوتی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر بہت ساری اس کی ویڈیوز اب آنا شروع ہو چکی ہیں جو کہ وہ شراب پی رہی ہے یا سگریٹ پی رہی ہے چرز کا یا پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تو پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہی بات کرتے ہیں کہ اس نے خود کو کیسے ایک ولی مانا ہوئے عورت میں جس کے کپڑے صحیح دھنگ سے نہیں ہیں جس کی شکل دھنگ سے نہیں ہے جس کی میں اب کیا بولو آپ ذرا ویڈیو دیکھیں جو وہ خود سے کہہ رہی ہے کہ ننگا بدن ہونا یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے ہر انسان ہر عورت اپنا ننگا بدن دکھا سکتی ہے یہ تو ہر انسان ہوں کیسے توڑکیاں کراہ رہی ہے ہر انسان ہے تو کہہ رہی ہیں ہارے ہیں مرید خوش نصیبی ہے ہر انسان ہوں پوری دنیا نم پوری دنیا کا کالا علم توڑے میں نے کیسے توڑھگیا تڑھے اب عادت کر کے توڑے کیسے توڑے نہیں بباپا بیٹن میں نے سکتے اجازت نہیں ہے نہیں بباپا روکسان ہوگاγά باپا میرا نقصان ہوگا آپ کا میرا نقصان کروانے اچھا جی رابیہ کا دعوی ہے انتشاف ہے کہ میں یہاں بیٹھوں گا تو میرا نقصان ہوگا رابی یہ لوگ سارے کون جو بیٹھے ہوئے ہیں نیچے یہ میرے بابیں ہیں بابا بابیں نیچے بیٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے خود اوپر بڑھایا ان کو بتا ہے کہ میں اوپر بیٹھنے والی ہستی ہوں یعنی آپ ان سے بھی زیادہ کامل بانگی ان سے کابل نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ ان سے کابل نہیں ہوں تو آپ یہ کیا کہا رہی ہو سمجھ سے باہر ہے کوئی ستمہ وغیرہ ہوا ہے سچ بتانا کیا ہوا تھا ستمے میں سارا کچھ کہا رہی ہوں کس سے عشق ہو گیا جنہیں تو انہوں پیدا کیتا ہے اللہ سے عشق ہو گیا اللہ سے عشق ہوا ہے اس لئے اس حالت میں ہوں اس لئے اس حالت میں ہوں کیا حالت ہو گئی بابا ننکی بیٹھے ہوں نظر آ رہے ہیں وہی حالت ہے بلکل سارا کچھ نظر آ رہا ہے سمجھ بھٹا بھی نہیں میں لیتی نہیں ہوں کیونکہ میں ساری جوانی اپنی چادر میں گزاری ہے چھپانے کی چیز ہے اور دکھانے کی چیز ہے صحیح بتاؤ جو خوبصورتی ہے جب مالک نے خوبصورتی بنایا ہے جو بھٹ دکھانے کیلئے بنایا ہے اس کو گندہ کرنے کیلئے یا اس کو گندہ بنانے کیلئے نہیں بنایا ہے مجھے ہی بات کی مجھے انڈیا کے لوگ پسند ہیں بلکل ننگے ناشتے ہیں ٹانس کرتے ہیں فلمیں بناتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں لیکن اپنا جسم نہیں استعمال کرتے ہیں جسم نہیں بیشتے وہ اس لئے مجھے انڈیا کے لوگ پسند ہیں بابا میں لگتا ہے کہ یہ تمہارے سارے بابے ہیں یا مرید ہیں مجھے لگتا ہے یہ تمہارا جسم وغیرہ دیکھنے آتی ہیں موکے ماریں گے دو ایچگیو پہ رہی ہیں تیموں کسی نے اجازہ دیتی ہے ایسا ہوتا یہاں پہ کی تنگ کر رہے ہیں ہاں جی میں ہٹ بھی ماری کا دم کرتی ہوں کینسر گردوں میں پتھری دل کے بار بند اولاد کا نہ ہونا پورے جسم پہ فالج باغل بند شوگر بابا سیر اور کسی کی قیمتی چیز گئی ہو وہ بھی چور بھی پکڑوا دیتی چور خود ہی کہتا کہ میرے سے غلطی ہوگی میں نے میں نے مزاق کیا تھا آپ کی چیز میں یہ سارا علم کہا سے آیا ہے بابا یہ علم آیا کہ لوگوں کی مارے کھائیں ہیں میں نے بال کچھوائیں ہیں تھوٹے کھائیں ہیں وہ کہتا تھا کہ تم عورت ولی نہیں ہو سکتی مردی ولی ہوتا ہے بڑا دعویٰ کر رہی ہیں ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں میرے دم ثابت کر رہا ہے نشے میں تو نہیں ہے نہیں بابا نشے میں نہیں ہے یہ سکرٹ کونچا پکا یہاں سالی ریڈ بول پی رہی ہے تصویح پکڑی بھی ہے تصویح پر کیا پڑتی رہتی ہے اللہ اکبر پڑتی ہوں سبحان اللہ الحمدللہ کتنے مرید ہیں پوری دنیا مرید ہے اچھا وزیراعظم تو شباز شریف صاحب ہیں میں نے دیکھ رہا تھا آپ کہہ دیں وزیراعظم بابا وہی شباز شریف و نواز شریف صاحب ہے میں تو ان کی نوک کر رہا ہوں بابا آپ نوک کر رہے ہیں تو چشمہ پہن کے رکھنا یہ شروع سے شوک ہے یا بس مشہور ہوئی ہیں یہ شروع سے پہن دیو چشمہ پیر مرید کہاں کہاں سے آتے ہیں زیادہ تر امریکہ سے ملیشیا اور چائنا تو خود سے دے بیٹھے ہیں ہاں میں بابا دفتر بہتر ہیں پیسے جمہ کرواتے ہیں پہلے جمہ کرواتے ہیں پی سی میں دم کروانی آتے ہیں مجھے مازرت مجھے یقین نہیں آر ہیں مرید آتے ہیں وہ امریکہ سے آپ کے دفتر وگاڑا بنے ہو وہاں پہ بلکیس میرے مامو کا بیٹھا ہے جس نے صافٹیر بنائیا و کمپیوٹر موبائل بگاڑا ہے ہاں جی ہمارا پورا آپ اپناmpas بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہگار ٹی وی کی جانب سے تمام سبھی دیکھنے اور سننے والوں کو میرا نام ازان عمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ہگار ٹی وی معذرت کے ساتھ کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنانے کا موقع مل ہے بہت دن ہو گئے میں ویڈیو نہیں بنا رہا تھا پیروں کو ایکسپوز نہیں کر رہا تھا کچھ مصروفیات کی وجہ سے تو آج تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے اور پاکستان میں ایک عورت ہے جو کہ خود کو پیر مانتی ہے ولی مانتی ہے اور اس نے بواسیر کینسر لوگوں کی اگر چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے یعنی کہ دنیا کی کوئی بیماری ہے یا کچھ بھی معاملات ہیں وہ آپ کو شفاہ دے سکتی ہے یہ عورت وہ ہے جو اپنا خود سے مو سے کہہ رہی ہے کہ اگر عورت ننگی بھی ہو جائے تو وہ دکھانے کی چیز ہے عورت کو ننگی ہونے پر فخر ہونا چاہیے کیونکہ اس کے پاس کچھ دکھانے کے لیے ہے انڈیا کی عورتیں ننگی ہوتی ہیں تو وہ پیسہ کماتی ہیں وہ اپنے مو سے وہ خود کہہ رہی ہے کہ عورت اگر ننگی ہو جائے تو اس سے اس کو فخر ہونا چاہیے اور ایسی عورت کو ہمارے پاکستانی جو کم سوچ رکھنے والے ہیں کسی کو بھی ولی مان دیتے ہیں کسی کو پیر مان دیتے ہیں جو اوٹ پٹان کر دے کوئی ایسی نیچ حرکت کر دے یا کوئی ایسا کام کر دے جو کہ ایک ناسمجھ والا کام ہو جیسے وہ بایا پہن لیا گھٹر میں جا کے گھٹر کے پانی سے وہ پلا دیا تو اس کو شفاہ مل جائے گی اس طرح سے بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ہیں ابھی ایک عورت جو ہے بہت ٹائم سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تاکیون دس پندرہ دن ہو گئے سوشل میڈیا پر فیمس ہوتی جا رہی ہے اس نے خود کو ولی مانا ہوئے خود کو پیر مان دیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں دنیا جہان کے ٹھوکریں گئی ہیں میں نے بہت کچھ برداشت کی ہے میری جو انا امریکہ تک جاپان چائنہ اسٹریلیا تک میری پانچ ہے وہاں پر میرے آفیس ہیں لوگ وہاں پر آتے ہیں وہاں پر اپائنٹمنٹ لیتے ہیں بکنگ کرواتے ہیں مجھ سے دم کروانے کے لیے اور وہ خود بیٹھو ہے روڈ کے اوپر جو کہ چرس کا سگرڈ بھی پی رہی ہے ریڈ بول بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہے عوام کو بیوکوب بنا کر بٹھایا ہوئے تین چار بابے بٹھا کے عوام کو بیوکوب بنایا ہوئے اور لوگ واقعی اس چیز کو مان کر وہاں پر جا رہے ہیں لوگ ان کے جہاں وہ بیٹھتی ہے وہاں پر جا کر روڈ کے اوپر بیٹھو ہے فٹ پاس کی اوپر بیٹھو ہے لوگ وہاں جا کر ان سے دم کروا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں شفا مل جائے گی ہم لوگوں کی اب دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہ جیسے بڑے بڑے پیر ہیں جن کو میں نے ایکسپوز کیا ہے ہاں خطیب ہے یا اور بھی بہت سارے پیروں کو میں نے ایکسپوز کیا ہے جن کو میں بتاتا ہوں کہ یہ لوگ یہ ایسے ہوتے تھے فٹ پاس کی اوپر بیٹھے ہوئے تھے مطلب اوچ پٹان کر کے ڈرامے کر کے یہ لوگ پھر اتنے بڑے فیمس بن جاتے ہیں جیسے نکہ پیر ہے اب وہ ایک چھوٹا سا بچہ سا اس کو آج دیکھیں وہ بھی ابھی اتنا فیمس ہو گئے جو کہ اس نے فرس ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں آج میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو وہ خود کو پیر بھی کہہ رہا ہے لوگ ان کے پاس کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کہ بھئی دعا لے رہے ہیں شفاہ لے رہے ہیں اس کی گارڈیاں مر لی ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں عجیب عجیب سے کام ہوتے جا رہے ہیں مطلب یہ شروعات یہی سے ہوتی ہے کوئی بھی اگر کوئی ڈرامے گیری کرتا ہے تو وہ فٹ پاس سے کرتا ہے آپ دیکھیں مزاروں کے اوپر جو مزار کے باہر بیٹھ ہوتے ہیں یہ ٹوپی ڈرامے کرنے والے یہ لوگ وہاں سے سٹارڈ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں لوگوں کا حجوم جب بن جاتا ہے رش جب بن جاتا ہے لوگ مطلب دھڑا دھڑا لوگ جانا شروع کر دیتے ہیں اس کے پاس علم ہے کچھ نہیں ہے ولی ہے یا نہیں ہے ولیوں کا بھی نام بنام کر کے رکھا ہوئے ہمارے پاکستان میں ایک چرسی جو ہے وہ خود کو ولی ماننے لگ جائے تو آپ سوچیں کہ مطلب ہم کس کس کہاں پر جا رہے ہیں لوگ ہمارے پاکستان ہیں لوگ کہاں جا رہے ہیں ولی دھوننا آج کے دور میں بہت مشکل ہے ولی آپ کو یہ چرسیوں کے سگروٹوں میں نہیں ملیں گے یا اپنا ننگا بدن کر کے نہیں ملیں گے یا آپ کو گھٹر کا پانی پلا کر ولی نہیں ملیں گے یا آپ کو چرسیں پلا کر ولی نہیں ملیں گے ولی دھوننا آج کے دور میں بہت مشکل ہے یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ سب کے سب ڈرامیہ گیری ہے یہ سب کے سب آپ کو بے وقوع بنا کر ان کو کچھ علم نہیں ہے کوئی قرآن کی علم نہیں ہے نہ حدیثوں کا ان کا پتہ ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اسلام کے لئے یہ لوگ انہوں نے اپنی دکان داری اپنا کاروبار اپنا بزنس بنا کے رکھا ہوئے پاکستان کے اندر یہ بات میں کئی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا ان لوگوں کو جو روٹ پہ بیٹھو دے فٹ پاس پہ بیٹھو دے چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے ان کو آپ اتنا بڑا بنا دیتے ہیں جیسے حق خطیب بن جاتا ہے نکہ پیر بن جاتا ہے اور بھی بہت سارے ایسے پیر ایک اور پیر بھی آیا ہوا ہے جو پیش گوئیاں کرتا ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں بھئی عمران خان پرائم منسٹر بس سے ہٹ جائے گا یہ ہو جائے گا شباہ شریف بنے گا تو اس کو بھی آنے والے وقت میں میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کی جو گلتی ہوں گی جو چیزیں ہوں گی میں آپ کو دکھاؤں گا جیسے میں ایکسپوز کرتا ہوں تو پروف کے ساتھ کرتا ہوں میں ایسے نہیں کرتا ہوں تو آج کی ویڈیو کوئی ایکسپوز تو نہیں ہے لیکن یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے خود سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت خود یہ بات کر رہی ہے کہ اگر عورت ننگی بھی ہو جائے تو اس کو فخر ہونا چاہیے کیونکہ وہ عورت کے پاس کچھ ہے دکھانے کے لیے اور وہ سگریٹ پی رہی ہے چلز کا اس طرح کہ وہ آپ دیکھیں گے تو آپ خود کو یقین ہو جائے گا کہ بھئی اگر ایسے لوگوں کو ایسی عورتوں کو ایسے مردوں کو اگر آپ نے ولی ماننا شروع کر دیا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں میرا کام ہے آپ لوگوں کو ان یہ جو جالی باباں جالی پیر جالی ولی جالی عاملوں کے پاس آپ جا رہے ہیں جو کہ آپ کو علم بھی نہیں ہے کہ ان کے پاس جانے کا بھی ایک شرک ہے کیونکہ جس کے پاس علم ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں اس کی نولیج ہی نہیں ہے آپ اس کے پاس جا کر وہ اٹھ پٹان کر کر کہ بھائی دیکھیں اچھی باتیں کرنے سے لوگ ولی نہیں بن جاتے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اگر اچھی بات کرنا شروع کر دوں تبلیغ کرنا شروع کر دوں تو ولی باننا شروع کر دیں گے اچھی باتوں کرنے سے ولی نہیں ہوتے ہیں باتیں کرنا ایک اسلامیک سکولر بھی اچھی بات کر سکتا ہے کوئی بھی اچھی بات کرنے کے لئے اسلام کا جو ہے بات کرنے کے لئے تو وہ ولی نہیں بن سکتا ہمارے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ولی منانا شروع کر دیتے ہیں یہی سب سے بڑی ہماری جو چھوٹی سوچ ہے کہ کوئی بھی اس طرح اسلام کی بات کرے گا تو ہم اس کو ولی مان دیتے ہیں اگر کوئی بھی تبلیغ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو ولی مان لیتے ہیں یہ بہت بڑی پہنچوی سرکار ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ فٹ پاتھ کی اوپر چرس کے سوٹے لگا لگا کر جس کو کلمہ تک نہیں آتا ہے اس کو آپ نے ولی بنا دیا یہ بہت بڑی پہنچوی چیز ہے اگر اس کا بائی گرونڈ اگر آپ چیک کریں تو وہ فٹ پاتھ کی اوپر یا کسی مزار کے سامنے چرس کے سوٹے لگاتا رہا ہوگا گندے گندے اس نے دنیا جہان کے کام کیوں گے اگر آپ دیکھیں مزاروں کے سامنے جائیں نظر آ جائے گا کہ لوگ وہاں پر کر کیا رہے ہیں چرس وہاں پر بک رہی ہے وہاں پر سب سے کندہ دھنڈہ ہو رہے ہیں وہاں پر مزاروں کے اندر مزار کے باہر پر یہ مزاروں کے اوپر بھی کاروبار بنایا ہوا لوگوں نے اتنا کاروبار بنایا ہوا کہ جو آپ چادریں چڑھانے کے لیے جاتے ہیں یہ چادریں چڑھا کر وہی واپسی دکانوں کے اوپر آکر بک رہی ہیں جو آپ چندے کے نام پر پیسہ باکس میں ڈال لیں یہ پیسہ دن میں کتنا پیسہ کٹھا ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کئی بلین کے حساب سے پیسہ وہاں سے نکر لیں یہ جتنی بھی مزاریں ہیں ان سب کا اگر آپ پیسہ سوچیں تو آپ حیران ہو جائیں گے بلین کے حساب سے منتلی پیسہ وہاں سے نکر لیں یہ کاروبار بنایا ہوئے اور کچھ نہیں ہے یہ سارا دھندہ چلنا ہے یہ ولی بننا پیر بننا آمل بننا یہ سب کتنے ویڈیوز آ چکی ہیں کتنی ویڈیوز لیکن عوام ہماری ہے کہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ جالی لوگ ہیں یہ لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے حد سے زیادہ زیادتی ہو چکی ہے عورتوں کے ساتھ لیکن پھر بھی جاہل ہم بھاگ رہے ہیں ہمارا ایمان کی اتنی کمزوری ہے ایمان کی لوگ بھاگ رہے ہیں جالی آملوں کے پیچھے باباوں کے پیچھے جو جو چرس کے سگرڈ سوٹے لگا کر بیٹھوں ہیں ان کی اوپر ایمان لاتے ہوں ایمان اللہ کی ذات کی اوپر رکھو بروزہ اس ذات کی اوپر رکھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری رزت عزت زلت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے کوئی بابا کوئی پیر کوئی نہیں دے سکتے عمال اپنے اچھے نہ ہو بھاگنا باباوں کے پاس ہے پھر وہاں ہی پر آپ زلیل ہوتے رہتے ہو ساری زندگی آپ کے پیسے لٹ رہے ہیں آپ کا وقت ضائع ہو رہے ہیں آپ اپنی عورتوں کے لے کے جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ گندے کام ہوتے رہتے ہیں جب آپ کے اپنے ہی عمال اچھے نہیں ہوں گے آپ ایسے جاری لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کتنے ایسے لوگوں کی آج تک مجھے بتا دیں کتنے پیروں نے کس کو ٹھیک کی ہے کوئی ایک پیر بتا دیں اس نے جو ہے نا کسی کو ٹھیک کی جو آپ کو ڈراما کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا اب شفا مل جائے گی اب آپ کو اب شفا مل جائے گی اب آپ کو ہم نے یہ پڑھائی کرنی ہے اب ہم نے یہ کٹ کرنی ہے اب ہم نے یہ کچھ کرنے ہے آج پرانی قبر پہ جا کے پڑھائی کرنی ہے آج قبر کے اندر پڑھائی کرنی ہے آج میں نے کالا بکری کی کٹ کرنی ہے کالے مرگی کی کٹ کرنی ہے یہ جو آپ کو لیتے ہیں نا یہ کٹنے کے اوپر یہ بھی پیسہ وہ لے کے وہ خود مزے سے کھا پی رہے ہوتے ہیں بکری کی کارٹ کرنی ہے کالی مرکی کی یہ سارا ڈراما ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو بے وقوع بنا کر انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے اس بات کو مجھے عرصہ ہوئے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لئے لیکن مجال ہے کوئی سمجھے مفت میں اپنی زبان بھی خراب کرتا ہوں ان لوگوں کے جو مرید ہیں ان کی گالیاں بھی سنتا ہوں لیکن یہ ہے کہ میری عوام اللہ معاف کرے ان کو کب اکل آئے گی سمجھا سمجھا میرے دشمن بڑھ گئے ہیں مجھے لوگ مارنے کے لئے دھمکیاں دیتے ہیں مجھے لیکن اس کے باوجود بھی کیا کر سکتے ہیں میرا یار کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ یہ خود جالی لوگ ہیں یہ جو پیر ہے نا یہ جالی ہیں یہ دھمکیاں دے سکتے ہیں کر کچھ نہیں سکتے کہ آج تمہیں جن ناج بیجھ دیں گے آج تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ نہیں کر سکتے بھئی یہ خود جالی لوگ ہیں یہ پیر جو بنے ہوئے آمل جو بنے ہوئے یہ سب جالی لوگ ہیں یہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں ان کے مریدیں دھمکیاں دیتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے بیٹھا ہوں میں بھی الحمدللہ سے مجھے اس ذات کے اوپر بھروزہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا جب میرا وقت آئے گا میں چھلا جاؤں گا وہ کوئی نہیں روک سکتا میرا جب ٹائم آئے گا وہ نہیں روک سکتے میرا ٹائم نہیں ہے وہ میرا کو کچھ کر نہیں سکتے اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ ہی تمہارا سب کچھ ہے اس کے سوا دنیا مخلوق کے پیچھے کسی کو مت ولی بناو کسی ڈاکٹر سے شفاہ ملتے اس کو ولی مت بناو کسی سے آپ کو اگر شفاہ ملتے اس کو ولی مت بناو صرف ذات وہ ہے بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات اس کے سوا کسی کے پیچھے مت باغو یہ پاکستان میں ایک کاروبار ہے دھندہ ہے اس بات کو اگر سمجھ جائیں گے تو شاید آپ کی آنے والی نسلیں بھی ان چیزوں سے باہر رہ جائیں گی نماز پڑھو قرآن پاک پڑھو تحجت پڑھو جو کام ہے جو اللہ سے رجوع کرنا ہے یہ ولیوں کا بیچ والا راستہ کیوں ڈھونڈ رہے ہو اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہی ہے تو تحجت کے ٹائم کرو رابطہ کیوں نہیں ہوتا کون کہتا ہے کہ اللہ سے رابطہ نہیں ہوتا تحجت کے ٹائم اللہ اور انسان کے بیچ میں کوئی راستہ کوئی ہے نہیں کنیکشن ہی نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وکیل نہیں ہے کوئی موبائل نہیں ہے کوئی کنیکشن نہیں ہے اسی درہ دار ہے کہ اللہ سے اور آپ کا رابطہ ہوتا ہے تحجت کے ٹائم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فریاد کرو اٹھو چار بجے تین بجے دو بجے کرو اللہ سے فریاد اللہ سنے گا تمہاری کیوں نہیں سنتا اللہ اللہ کس کی نہیں سنتا ہے سب کی سنتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں وہ نون مسلم ہیں اللہ سب کی سنتے ہیں صرف ایمان ہو تو ہم ایسے لوگوں کے پیچھے بٹھ کے رہیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا بٹھ کے رہیں گے